تو ہیلو گائز کے ساب سبھی لوگ سواگت ایک اور نیو گیم پلے میں اور آج ہم دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں لاسٹ رول سروائیول تو دوستو ابھی شروع ہو چکا ہے سرور کا لاسٹ ٹائم تو اسی لئے کیا ہے ویسے بھی مجھے ٹیم کی جرورت تھی تو پھر اس کے بعد ایک بندہ نے مجھے کہا کہ مجھے ٹیم میں لے لیا تو پھر اس کے بعد یار میں نے اسے ٹیم میں لے لیا اور بندہ کافی اچھا بھی نکلا یار تو دوستو جو یہ میرا ٹیم میٹ ہے یہ جب سرور کو ختم ہونے میں لگ بگ سات دن تھے تب یہ میری ٹیم میں آگیا تھا تب سے یہ میرے ساتھ میں کھیل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیم میٹ اسی دن آئے تھا تو ان دونوں کو میں نے یہ کہا کہ تم آلک سے ایک گھر بنا لو اور اس میں رہو تو انہوں نے آلک سے گھر بنایا اور پھر اس کے بعد اس میں یہ رہنے لگے میرے گھر کے پاس میں انہوں نے گھر بنایا تھا تو چلے یار دوستو جیسے کہ انہوں نے پوری تیار کی تھی ایڈ ورک و ایڈ ورک سب کچھ بنائی تھی انہوں نے تو جو ٹیم ایٹ ابھی میرے ساتھ میں اس نے زیادہ تیاری کی تھی ویسے کیونکہ یار اس نے دو بیس بنایا تھے ایک ساتھ اور دونوں بیس ہم زیادہ تیاری اسی نے کی تھی تو چلو ابھی ہم دونوں آ چکے ریڈ کرنے کے لیے تو دوستو جیسے کہ ابھی میرے ساتھ میں میرے یہ ٹیم ایٹ ہے تو میں اس کو ہی لے کر آئے ہوں ساتھ میں کیونکہ باقی سب زیادہ تر اوف لائن رہتے ہیں اون لائن بھی یہی رہتا ہے تو اس لئے میں نے بتایا تھا کہ یہ بندہ کافی اچھا ہے اور ہمیشہ زیادہ تر اون لائن بھی رہتا ہے تو مجھے میرے من مطابق ایک ٹیم میٹ مل گیا ہے تو ابھی ہم اس بیس پر ریڈ کرنے آئے ہیں کیونکہ ابھی سرور کا لاشٹ ٹائم شروع ہو چکا ہے تو چلو یار ہم نے دو ڈور تو اس کے توڑ دیے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہم کیا کرتے ہیں ویسے ابھی میرا ٹیم میٹ ہی ریڈ کر رہا ہے کیونکہ یار میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ تم ہی ریڈ کرنا لیکن اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مطلب ہم دونوں مل جل کے ریڈ کریں گے ہر بیس پر جتنے بھی ہمیں بیس ملیں گے تو اس نے بھی سیمپل اوئل بوم بنائے تھے اور میں نے سیمپل اوئل بوم اور ہینڈ میٹ بنائے تھے تو چلو یار اب اس دیوار کو توڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا نکلتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ہی کیبینیٹ ہوگی تو دوستو بیس کے اگر بات کریں تو اس سرور میں بیس بہت جلدی ختم ہوتے جا رہے جب سے سرور کا لاشٹ ٹائم شروع ہوئے مطلب 71 گھنٹوں کے بعد میں مطلب پورا گھر ٹوٹنے لگ جاتا ہے ریڈ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو یار بندے ایسے ایسے ہیں بہت جلدی بیس کو توڑتے جا رہے سب ہی بیس گائے ہوتے جا رہے اس سرور میں دوستو پہلے ہمیں کافی بیس دکھائی دے رہے تھے لیکن بس مطلب ایک گھنٹے میں کافی بیس پہ ریڈ ہوئی ہے میرے حساب سے تو اس لئے آس پاس کہ ہمارے گھر کے پاس میں جتنے بھی بیس تھے وہ سب ہی تو ٹوٹ چکے ہیں تو میپ میں کافی ڈونڈنے کے بعد میں ہمیں یہ بیس ملا تو چلو ابھی اس پہ آدھی ریڈ تو ہو چکے لیکن ابھی آدھی باقی ہے کیونکہ ہمارے پاس میں بوم ختم ہو چکے تو ابھی میں نے ایک ٹیم میٹ اور بلا لیا ہے تو فیلال ابھی ہم ٹوٹل چار ہو چکے لیکن چار میں سے اگر بات کی جائے جو ٹیم میٹ میرے ساتھ میں پیلیا تھا سب سے زیادہ یار تیاری تو اسی نہیں کی ہے تو ابھی میں نے میرے ٹیم میٹ کو بولا ہے کہ مطلب ایک کام کرو کہ میں یہی پر رکتا ہوں اور تم جا کے گھر سے بوم لے آؤ تو اس لئے وہ بوم لینے گیا ہے اب وہ بوم لے کر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس بیس کو پورا توڑیں گے پوری ریٹ کریں گے تو اس لئے ابھی میں رکا ہوا ہوں اب دوستو اگر لکڑی کے بیس کو توڑنے کی بات ہے تو مطلب ایک ٹری کیے بھی ہے کہ مطلب ہم چاہے نا تو جب ریٹ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو وود کلپ سے بھی توڑ سکتے وال کو تو دھیر در اس کی ہیلتھ گھٹتی ہے جب ہم اس پہ مارتے ہیں تو دھیر در ہیلتھ گھٹے گی تو اس سے ہم پینا بوم کے بھی ریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میرے پاس میں اسٹون ایکس ہے اور میرے جو ٹیم میٹ اس کے پاس میں کچن کیف ہے تو کچن کیفے سے ابھی اس وال کی ہیلتھ گھٹ رہی ہے اور اسٹون ایکس سے نہیں گھٹ رہی ہے تو ہمیں یا تو وود کلپ کام میں لینا ہے یا پھر کچن کیفے کام میں لینا ہے اس سے لکڑی کے وال کی ہیلتھ گھٹ جائے گی چلو تو دوستو ابھی میرے ٹیم میٹ واپس آ چکا ہے بوم لے کر گھر سے تو چلو اب اس ڈور کو توڑ کے دیکھتے کہ کیبینٹ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے تو دوستو اس کے اندر سڑھی نکل چکی اس ڈور کے اندر تو چلو اوپر دیکھتے اوپر بھی ایک ڈور ہے تو چلو ابھی پہلے ہمیں اس ڈور کو توڑنا پڑے گا اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے تو ابھی پھلال میرے ٹیم میٹ کیا کرے گا یہ دوسری کیبینٹ لگائے گا کیبینٹ کو توڑ کر یا پھر ڈائیڈیٹ اس بیس پہ ریڈ کر کے سارا سامن لوٹ کے ہمارے گھر پہ لے کر جائے گا یہ تو ابھی تک مجھے بھی پتہ نہیں ہے تو دیکھتے آگے کیا کرتا ہے تو دوستو ریڈ کرنے کے چکر میں میرے دونوں ٹیم میٹ نوک ہو گئے تو اس لیے چلو ان کو ریوائیو دے دیتا ہوں کیونکہ یہ بوم کے تھوڑے زیادہ قریب رہ گئے مجھے ایسا لگتا ہے اس لیے دونوں کو ریوائیو چاہیے اب دوستو ٹیم کے ساتھ نوک ہونا ایک نورمل سی بات ہے جب ہم ریڈ کرتے ہیں کیونکہ یار جیسا کہ ابھی سمجھ لو میں نے بوم لگا دی ہے دور پہ اور ہمارے دوسرے جو ساتھی ہے ان کا دھیان ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد تو وہ نوک ہوں گے کیونکہ وہ دور کے پاس چلے جائیں گے تو چلو اوپر چل کے دیکھتے کہ اوپر کیا کیا سامانی اس بیس میں تو چلو یہاں پہ اس نے فرنس لگائے ہوئے ہے ایک فرنس ادھر ہے تو کیبینیٹ کہاں پہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ابھی تک تو چلو اس کو میں نے دیکھ لیا یہاں پہ کچھ نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فرنس میں سامانتا ہوگا لیکن یہ میرا ٹیم میٹ نے نکال لیا تو چلو اس دور کے اندر کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں ایک بار بوم لگا کے تو دوستو جیسے مطلب ہمیں بات کرنے کی زیادہ جورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ جیسے میں اشارہ کرتا ہوں تو اسی اشارے میں میرا ٹیم میٹ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ اس دور توڑ رہا ہے تو اسی لئے اس نے یہ دور توڑ دیا ہے تو چلو ابھی آگے چلتے اور آگے دیکھتے بیس میں جانے والا تو ایک ہی بات ہے کوئی بھی لوٹ ہے تو ابھی کچھ اور سامان اگر رہ گیا ہوگا کچھ اور لوٹ رہ گئے ہوگی تو وہ میں لوٹ لیتا ہوں ایک بار تو چلو یہ جروری تھے تو یہ میں نے لے لیا اب کچھ بھی نہیں بچا چلو اب تو فالتو کا سامان باقی جتنا بھی ہے اب دوستو اس سرور میں ہم نے بیس تو کافی گجب کی بھی دیکھے تھے کیونکہ مطلب ہمارے پاس ہینڈ میٹ تھے تو اس لیے میں سوچا کہ آئرن کے بیس پر ریڈ کریں گے تو ہم جب آئرن کا بیس دیکھا نامنے تو ہمیں ایک آئرن کا بیس پورا آئرن سب گریڈ مل بھی گیا تھا تو میں نے میرے اس ایک ٹیم میٹ کو بولا جو ابھی ریڈ کر رہا تھا اس کو بولا میں نے کہ بھائی تم چلو میرے ساتھ میں تو یہ میرے ساتھ میں دیا اس کے بعد وہاں پہ جب ہم اس بیس پہ پہنچے بوم بوم لے کر تو پھر اس کے بیس کے اندر ہمیں بندے اور ان بندوں نے ہمیں نوک کر دیا ویسے ہم نے بھی ان میں سے ایک بندے کو نوک کر دیا تھا لیکن ہمارے بوم وہیں پہ چھوٹ گئے پھر اس کے بعد ہم دوبارہ پھر سے ایک دار ریس دنے اس بیس پہ لیکن تب بھی یار بندے آن لائن تھے تو ہم واپس دور سے آگئے کے ویڈیو اگر آپ سبھی کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے ہم ملیں گے ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڑ بائی